ہائے دوستو کیسے ہو آپ سب آج میں آپ کو سکھاؤں کا کس طرح ورڈ پریس کی سائٹ کے اوپر آپ لوگوں نے لوگن فارم بنانا ہے یعنی کوئی بھی یوزر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر سائن اپ کر کے یا لوگن ہو سکے اور کوئی بھی چیز اپلوڈ یا ڈاؤنلوڈ کر سکے بہت ایزی میتھڈ ہے پلاغن یوز کریں گے بلکل فری پلاغن ہے نام آپ نے سنا ہوگا آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں طریقہ کار بہت آسان ہے تو اس کے لئے آپ نے بروزر اوپن کر لینا ہے میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک فریش ویب سائٹ بنائی ہے جو اسی کام کے لئے تاکہ آپ کو سکھا سکو میری ویب سائٹ جو بھی میں نے آپ بنائی ہے آپ لوگوں کے لئے یوٹیوب ڈاٹ ٹرائی ایسے ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل فریش ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ابھی کچھ بھی پلاغن انسٹال نہیں ہے اور کوئی بھی کہیں لوگن کرنے کی اوپشن موجود نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے اوپن کرنا ہے آپ نے اپنی ویب سائٹ کا ایڈمن پینل اوپن کر لینا ہے ایڈمن پینل میری ویب سائٹ کا ایڈمن پینل تو میں نے ایڈمن رکھا ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ کا اوپن کر لیں شاید آج انٹرنیٹ سلو ہے اس لیے تھوڑا سا لوڈنگ میں ٹائم لے رہا ہے اوپن ہو گیا ہے ادھر آپ اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس لکھیں گے یوزر نیم اور لوگن پاسورڈ لکھیں گے آپ کا اپنا یوزر نیم ہوگا میں نے تو ایڈمن ہی رکھا ہوئے ہیں پاسورڈ لکھیں گے اور انٹر کر دیں گے شاید پاسورڈ غلط بتا رہا ہے یہ ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی یہ آپ لیف سائٹ میں دیکھیں ساری چیزیں آ رہی ہیں پوسٹ کون سی ہے کون کون سے پلاگن انسٹرال ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی کوئی بھی پوسٹ اپلوڈ نہیں ہوئی ہے یہ صرف ایک پوسٹ ہے وہ ایز سیمپل ہے ابھی آپ پلاگن پر کلک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر پلاگن لکھا ہوا ہے یہ زوم کر دیتا ہوں اس کو کلک کریں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جگہ لکھا ہے سارچ انسٹرال پلاگن اس میں آپ وہ چیز کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے پلاگن انسٹرال ہیں کس طرح سرچ کرنے لیکن ہم نے نیو پلاگن انسٹرال کرنا ہے تو ادھر ایڈ نیو پر کلک کریں یہ اپن ہو گیا ہے پیج اس میں آپ ادھر جا کے لکھیں گے یہ جگہ پہ آلٹی میٹ میٹ میمبر اور اوکے کا بڑن دبا دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے فرنٹ پہ یہ آ رہا ہے ادھر یہ ادھر لکھا ہوا انسٹرال کرنا ہو اس کو انسٹرال کر لینا ہے انسٹرالنگ ہو رہا ہے جب یہ انسٹرال ہوگا تو آپ کی لیف سائیڈ میں اس کا ایک آئیکن شو ہو جائے گا اب انسٹرال ہو گیا ہے ایکٹیویٹ کرنا رہا ہے ایکٹیویٹ پر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر آئیکن آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ فارم پہ جانا ہے یہ فارم والے بٹن پہ کلک کریں گے یہ فارم لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں فارم کا بٹن لکھ بنا ہوا ہے یہ تین فارم بنے ہوئے پہلے سے جو ہمیں چاہیے ارجسٹریشن لوگن پروفائل سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ارجسٹریشن فارم کو ایڈٹ کریں گے یہ ارجسٹریشن فارم ہے یعنی یہ اس طرح شو ہوگا یوزر نیم، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ای میل، پاسورڈ اگر آپ اس میں مزید کوئی چیزیں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اس سے ایڈ کر سکتے ہیں کہ سائن اپ کے سٹارٹ میں کون سی چیزیں آپ کو چاہیے مضلب آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب ویڈیو کا لنک کوئی ڈالے، میرے اپ ڈالے یا کوئی ٹیکس بوگ جس میں آپ کون لکھ سکتے ہوں یا وہ بندہ جو آپ چیزیں رکوائر ہوں وہ لکھ سکتے ہیں اس میں مضلب فون نمبر اگر چاہیے یوزر کا تو فون نمبر کا ایدھر اوکشن ہوگا اس میں یہ دیکھیں یہ فون نمبر لکھا ہوئے فرض کریں ہم یہ فون نمبر ڈال دیتے ہیں تو لاسٹ میں ہمارے ادھر سائن اپ کے ساتھ فون نمبر بھی آئے گا اس کو ایدھر لے جاتے ہیں اس کو بھی آپ نے اپ ڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے یہ لکھا ہوئے ہیں اس کو بھی آپ نے اپ ڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے یہ لکھا ہوئے ہیں ابھی ویب سائٹ اوپن کریں گے چیک کریں گے کہ اس پھر لوگ ان فارم آ گیا ہے کہ نہیں اس سے پہلے ہماری کچھ سیٹنگ ہے وہ کر لیتے ہیں اسی طرح لوگ ان فارم ہوگا اس کو بھی اگر آپ چینج کرنا چاہے تو ادھر سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزید چیز ایڈ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح تیسرا فارم پر فائل کا ہے اس کو بھی ایڈٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ابھی آپ سیٹنگ پہ کلک کریں یہ اس کا مین پیج ہے اس کو آپ نے بلکل نہیں ٹچ کرنا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یوزر کی پہ کلک کریں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی چیز چینج کرنے کی بلکل ٹھیک ہے اکاؤنٹ بھی اسی طرح یہ اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ میں کوئی چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ چینج کریں گے اسی طرح ای میل ہے اکسیس ہے اپیرنس ہے ای میل میں اگر آپ ویریفکیشن میتھڈ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں ایڈمن اپروور لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ پرفائل کی سیٹنگ ہے اگر اس میں آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ادروائی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ چیز کی چینج کی ابھی یوزر رول پہ جائیں گے یہ لکھا ہوا ہے یوزر رول یہ دیکھیں تمام اس میں رول دیا ہوئے ہیں سبسکرائبر ایڈیٹر کنٹیبیٹر تو ہمارے جتنے بھی یوزر آئیں گے وہ سبسکرائبر پہ آئیں گے اس کو ایڈیٹ کر لیں اس کی سیڈنگ آپ کر سکتے ہیں یہ چیز آپ نے لازمی کرنا ہے ریجسٹریشن اپشن آٹو اپروو نہیں کرنا ہے بلکل بھی ای میل اپروو کر دیں ای میل ایکٹیویشن کر دیں یا ایڈمن ریویو کر دیں آپ ایڈمن ریویو پہ کر دیں گے تو اس کو جیسے ہی وہ سائن اپ پہ کلک کرے گا تو یہ میسج آ جائے گا کوئی بھی نیو یوزر کو کہ آپ کا اکاؤنٹ ایڈمن کے پاس اپرووال کے لیے چلے گیا ہے اسی طرح آپ ای میل پہ کریں گے ای میل کے لیے یہ میسج آ جائے گا کہ آپ کو لنک بیج دیا گیا ہے ایکٹیویٹ کے لیے لنک کے اوپر کلک کریں تو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ایکٹیویٹ کرنے ابھی آپ ایڈمن ریویو پہ کر دیں ایڈمن ریویو پہ کر دیں گے تو آپ کے پاس آئے گا ابھی سیو پہ کلک کر دیں اپ ڈیٹ کر دیں گے ابھی یوزر رول اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہ تقریباً ابھی آپ کا آلٹیمیٹ میمبر لوگ ان فارم بلکل ریڈی ہے ابھی ہم ویب سائٹ اوپن کریں گے یوٹیوب ڈاٹ ٹرائی ایسے ڈاٹ کوم آپ نے اپنی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے جس کے اوپر انٹیگریٹ کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں اس کے اوپر لوگ ان فارم آیا ہے کے نہیں آیا ابھی نہیں آیا اس کے اوپر دوبارہ اپنے پیج پہ جائیں پیجز پہ کلک کریں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ تمام پیجز ادھر بنے ہوئے ہیں لیکن یہ ادھر نہیں آ رہے ہیں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے مینیو پہ جانے ہیں مینیو کدھر ملے گا آپ کو یہ اپیرینس لکھا ہوا ہے ادھر دیکھیں گے آپ ادھر مینیو لکھا ہوا ہے یہ زوم کر دیتا ہوں میں یہ لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے ادھر آپ نے نیو مینیو پہ کلک کرنا ہے create a new menu ادھر مینیو نیم لکھیں گے مین مینیو یا ہیڈر مینیو کر لیں create پہ کلک کریں گے یہ بن گیا آپ کا ہیڈر مینیو ابھی آپ نے جو جو چیزیں مینیو میں شو کرانا چاہ رہے ہیں آپ ادھر لکھ لیں گے مطلب آپ چاہ رہے ہیں registration login logout یہ تینوں شو ہوں تو آپ یہ تینوں page add کر دیں گے یہ ایڈ مینیو پہ کلک کریں گے تو یہ مینیو میں چیزیں ایڈ ہو جائیں گے ادھر save مینیو لکھا ہوا ہے save پہ کلک کر دیں ابھی آپ اپنی ویب سائٹ پہ دوبارہ جائیں چیک کریں کہ مینیو شو ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے refresh کریں page کو ابھی تک آپ کے مینیو شو نہیں ہوئے دوبارہ چیک کر لیتے ہیں ادھر manage location پہ کلک کریں گے ادھر آپ select کریں گے کہ آپ کا مینیو کدھر شو ہو تو آپ نے یہ top menu لکھا ہوا ہے ادھر header menu پہ کلک کریں اور save پہ کلک کر دیں ابھی آپ اپنی ویب سائٹ پہ جائیں گے اس کو refresh کریں اب دیکھیں ادھر یہ شو ہونے لگ گئے ہیں جو ہم نے تین select کیا تھے login, logout, register ابھی ہم login پہ کلک کریں گے چیک کرتے ہیں کہ یہ work کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ work کر رہا ہے کیونکہ ابھی میں login ہوں اس لیے یہ اس کے اوپر open نہیں ہو رہا پیچ ابھی دوسری سائیڈ میں ابھی ہم open کر لیتے ہیں ابھی یہ login form اوپن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ login form اوپن ہو گیا ہے اسی طرح register پہ جب کوئی کلک کرے گا تو ابھی ہم نے phone number بھی جیسے add کیا تھا تو ادھر phone number کی option بھی آ رہی ہوگی یہ دیکھیں phone number, username, password فرض کریں ہم ابھی کوئی sign up کر کے دیکھتے ہیں username ہم کر لیتے ہیں try essay try essay try essay یہ کچھ بھی جب کوئی user آپ کا email دے گا تو ادھر لکھے گا password لکھیں گے کچھ بھی لکھ لیں phone number کوئی بھی لکھ لے جب آپ کا user کوئی بھی phone number لکھ سکتا ہے register پہ کلک کر دیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کا password strong نہیں ہے password دوبارہ لکھ کے ok کرتے ہیں آپ دے سکتے ہیں یہ option دے رہا ہے thank you for applying for membership یعنی یہ ہم admin کے پاس پہنچ گیا ہے approval کے لیے we will review your details and send you an email you know whether your application has been successful or not تو ابھی ہم چیک کریں گے کہ یہ email یہاں میں یہ notification آیا ہے کہ نہیں آیا ہے دوسری tab پہ جائیں گے ادھر آپ جا کے اس کو refresh کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے پاس notification آیا ہے کہ نہیں آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر user پہ ایک لکھا آیا ہے اس پہ جائیں گے یہ ایک user آ گیا ہے دیکھیں یہ ابھی tryer سے ہم نے کیا تھا اس کا status کیا آ رہا ہے pending review میں آ رہا ہے یہ pending review آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر دیکھیں یہ بھی pending ہے ابھی جب آپ اس کو approve کروئے تب یہ آپ کا user بنے گا اس کو ادھر سے click کر کے approve membership کریں گے تو یہ approve ہو جائے گا اور approve ہونے کے بعد ہی login ہو سکتا ہے یہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو بہت simple سی ابھی login ہو کے بھی دکھا دیتا ہوں ابھی جو login فارم open کرتے ہیں ابھی ہم نے اس کو approve کیا تھا user کو چیک کر لیتا ہے کہ یہ ابھی login ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ کا user ابھی login ہو گیا ہے یعنی آپ کا login پیج بلکل ورک کر رہا ہے یہ تھی بہت سیمپل سی ویڈیو کہ کس طرح آپ نے user کو login کرنا ہے ابھی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ user کو کس طرح ای میل کے ثروہ verify کرنا ہے بہت آسان میتھڑا وہ بھی میری اگلی ویڈیو کو آپ انتظار کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کو ضرور شیئر کرنا ہے اور اللہ حافظ موسیقی